اس کو میں فیلال اندازے سے کٹ رہا ہوں آپ نشان لگا کے مارکنگ کر کے کٹ سکیں اس کو آپ ناپی لیجئے گا یہ تقریبا کارے دس آگیا ہے آدھا دنچ جو ہے دونوں تو آپ سے سلائی میں زب جائے گا تو یہ ہمارے پاس سوئنٹی انچ آگے گا اور یہاں پہ کمر کے پاس سے تھوڑا سا اور کم رکھیں گے ساڑھے نو رکھا ہے تو کمر کے ساڑ سے تھوڑا کم ہوتا ہے شیف دیں گے آجے سے بھی ہم ناپ لیتے ہیں کہ کتنا آگیا ہے نیچے سے آ رہا گیا رہا یعنی کہ ادبائی سنچ ہے ابھی تو یہ آدھا آدھا انچ دونوں طرف سے خول ہوگا تو یہ تقریبا ساڑھے دس سنچ آجائے گا 21 سنچ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹیچ ہونے کے بعد 21 سنچ ہمارے پاس آجائے گا ہم اس کی لیندھ کاٹ لیتے ہیں اس کی لیندھ 42 سنچ ہے تو میں 38 سنچ چاہیے تو ہم اس کی ایک انچ بڑھا کے اس کی لیندھ ہم کاٹ لیں گے اس بات کا خیال لکھئے گا کہ کپڑا ہے اور وہ اگر آپ نے پرچیس کیا ہے یا پرس ٹائم آپ نے سٹیچ کیا ہے تو شرنگ ہونے کا ضرور خیال لکھئے گا مائنڈ میں میکنے کیونکہ پاس ٹائم جو کپڑا کورٹن کا ہوتا ہے وہ شرنگ ہوتا ہے تو لمبائی جو ہے لمبائی میں شرنگ ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ لیکن جو بھی آپ کٹنگ کریں تو اس حساب سے رکھئے گے کیونکہ کٹ کے شرنگ ہوگے تقریباً ایک انچ کا فرق آجاتا ہے تو یہ تو فلال کمیز پہلے سے شرنگ ہوئی بھی ہے اس لئے میں نے اس کو زیادہ بڑھایا ہے نہیں ہے چلے ہم اس کے ہم سائیڈ پاکٹ کے نشان لگا لیتے ہیں اوپر سے پانچ انچ اور ساس انچ کا کاکٹ کا نشان لگے گا اس کے بعد میچے تقریباً چار انچ کا ہم لگائیں گے چلے یہ ہو گیا ہے اب ہمیں آرم ہول کو سیٹ کرنا ہے ابھی میں اس کو پہلے میجر کر لیتا ہوں کہ کتنا آرہا ہے یہ ساڑھے نو بھی آرہا ہے ہماری آسٹین جو تھی وہ بھی ساڑھے نو ہی انچ ہے تو اس کو میں آپ آسٹین کو رکھ کے بھی میجر کر سکتے ہیں چلے آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹین اور آم ہول برابر آرہے ہیں بلکل سیٹ ہے تو ہمیں اس کو کاٹنی کی بڑھانی کی ضربت نہیں ہے پس جو ہم کٹن کے دوران وہ آسٹین آلگ کرنے کے دوران اس چیچنگ جو ہم کھول دیتے ہیں آسٹین آلگ کرنے کے لیے اس دوران جو کھڑی سی مسٹیک ہوگی تھی اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے شولڈر بھی تھوڑے سے بڑھے ہیں تو اس کے شولڈر بھی ہم کور کر لیں گے اس میں شولڈر بھی میزر کر لیتے ہیں اس کے شولڈر کتنا ہے بھی ساڑھے سترہ شولڈر ماں پاس سیٹ ہے شولڈر کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہم اس سے تھوڑا خراب ہو گیا تھا اس کو ہم بس سیٹ کر لیتے ہیں باتی کب چیز ہے صحیح ہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسٹین میں تھوڑا سا پرنٹ کے سائٹ پہ شیپ ہوتا ہے تھوڑا اندر کی طرف ہوتا ہے تو ہم اسی کو اس چیز میں اس کو جو ہے اسی میں ہم کور کریں گے پیچھے کو گھنڈے کو نہیں چھیڑیں گے اب بلکل کو ناس کی لمبائی بڑھائیں گے فارم ہول کی پھلیف ہم اس کو میں آپ کو یہاں سے کیلئے کر کے جکھا دیتا ہوں کو تھوڑا زوم کر کے یہ پہ ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس طرح سے شیپ دیں گے جو یہ بڑھ گیا کٹ گیا تھا کچھ کٹنگ میں کور ہو جائے گا کچھ سٹیچنگ میں کور ہو جائے گا کارم ہول بھی جو ہے میں نے کٹ لیا یہ جو تھوڑا سا کٹ لگ گیا تھا بڑھ گیا یہ میں نے شیپ میں کور کر لیا آج سے زیادہ باقی یہ تھوڑا سا سٹیچنگ ہو کے پرابر ہو جائے گا چلیں پھر مشین پہ چلتے ہیں اس کی سٹیچنگ کریں پھر اس کو ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی فرینڈ تو میں مشین پر آگی ہوں سب سے پہلے اس کی جو چاک اور سائٹیں پاکٹ کے لیے اس کو ہم موڑلیں گے چاک اور سائٹیں جو ہی میں نے پھول کر لی تھی اب میں آس دن اس کی اٹیش کر رہا ہوں یہ دونوں آستین ہماری اٹیش ہو گئی ہیں اب یہ سائٹیں بن کرتے ہیں اس کی اور سائٹ کی پاکٹ لگاتے ہیں میں سر بھی ضائع ہو گیا ایک سائٹ بند ہو گیا ہے گا وہ ایک سائٹ کی پاکٹ لگا لیں اگر دونوں سائٹ بند کر دیں گے تو وہ کبھی سٹھوڑی سی پنجسٹر ہو جاتی ہے جگہ تو ہم ایک ایسی بھی پہلے لگا لیتے ہیں سائٹ پاکٹ ایک لگ گئی ہے دوسرا سائٹ بن کر کے اس کی بھی ہم پاکٹ لگا لیتے ہیں تو پھر ہماری کمیز کی فٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی فرینڈ سے ہمارے کورتے کی فٹنگ تھی اس کی سٹیچنگ کٹنگ سب مکمل ہو گئی اب میں اس کے اوپر پریس لگا کے پھر آپ کو پائنل دکھا ہوں اس کی لوگ رہی ہے فرینڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیئرٹ کی فٹنگ کی جو ہم کر رہے تھے مکمل ہو گئی ہے آسٹین آپ دیکھ سکتے ہیں بلکلی فنیچنگ کے ساتھ دوبارہ اسی طرح لگ گئی ہے یہ سائٹ پاکٹ اور یہ آسٹین کی فٹنگ یہ بھی اس کی دوکل پکس آگئی ہے وہ جہاں پہ کٹ لگیا تھا وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس میں بلکل دیکھنی رہی ہے یہ بلکل ہلکا سا شاید کیمرے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو یہ بلکل اب پتہ نہیں چلا اس میں کچھ کٹنگ میں کور ہو گیا تھا اور کچھ میں نے سلائے میں کور کر دیا تو یہ بلکل کور ہو گیا تھا سیٹ ہو گیا تھا اسی طرح یہ دوسرے سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلیو اور آرم ہال جو ہے بلکل سب فنشن کے ساتھ سب کچھ اسی طرح یہ سائٹ پوکٹ بھی اسی طرح سب لگ گئی ہے یہ چاٹ اور یہ دامنس سب چیزیں اسی طرح دوبارہ سے بلکل اور فنشن کے ساتھ یہ ہمارے پاس بن گئی تو چلیں اب آئی ہاپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ لوگ کوئی ریڈی میٹ کورتہ پرچیز کرتے ہیں باہر سے وہ اس کی فٹنگ کرنی ہو تو ایزیلی آپ گھر میں کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا چینل کو تاکہ ہم آگے اور اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہیں اور اگر آپ لوگ کو اسی طرح کی ویڈیو پسند ہیں اور آپ لوگ کسی کسیم بھی کوئی آلٹر کرنا چاہتے ہیں گھر میں اگر آپ لوگ کرتے ہوں اور آپ لوگ کوئی چیز سمجھنا آتی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو کرتے کی آلٹر کرنا بتایا اسی طرح شرٹ کا ہے شلوار کا ہے پجامے کا ہے کوئی بھی کسی کسی کسیم کا بھی آلٹر کسی چیز کا بھی آپ کو سیکھنا ہو سمجھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو اس کا ٹیوٹوریل مکمل آپ کو بتائیں گے تو چلیں ویڈیو کو ہینڈ کرتے ہیں ہی پر ہائی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کینڈلی چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی